موسیقی یہاں سے صفائی کرو نا یہ دیکھو یہ سائیڈ سے نا یہ دیکھو کتنا گندہ ہے یہاں سے درہ زور سے مارنا تم سمجھ نہیں آرہی ہے سائیڈ سے درہ زور سے مار دو کچھ نہیں ہوتا السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے تو جناب آج میں کوئی کوکنگ کی ویڈیو نہیں لے کے آئی بلکہ کلیننگ کی ویڈیو لے کے آئی ہوں صفائی کی ویڈیو لے کے آئی ہوں یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہمارے دیواروں کے ساتھ اتنے گندہ ہو جاتا ہے کالس کالس لگ جاتی ہے تو یہ صاف کسی طریقے سے ہوتی ہی نہیں ہے جیسے مرضی ہم لوگ کر لیں یہ صاف نہیں ہوتی تو مجھے بڑا زبدست قسم کا فارمولا ملا ہے اسے صاف کرنے کا تو میں آپ کو یہ صاف کر کے دکھاؤں گی کہ کیسے میں صاف کرتی ہوں یہ باجیوں سے کہتے رہو مگر وہ ان کے کانوں پر جون تک نہیں رہی تھی کہ وہ مجال ہے کہ تھوڑا سا بھی زور سے یہاں سے کر دیں تو یہ ہمیں خود ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں کونے خود رہے خود ہی اپنے صاف کرنے پڑتے ہیں تو اس لیے پھر یہ میں آج خود ہی صاف کروں گی تو یہ فارمولا یہ ہے کہ مجھے وائٹ وینگر اس کے لیے چاہیے اور یہ میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا اتنی کمال کی یہ دونوں چیزیں ہیں نا کہ گندی سے گندی چیزیں بھی صاف کر دیتے ہیں اب یہ ایک کٹوری میں ایک مکس کر لیں یا جس میں بھی آپ کو مناسب لگے اس کے اندر مکس کر لیں یہ میں ایک بوٹل ہے آئل والی بوٹل ہے اس کے اندر میں یہ وینگر ڈالوں گی اس کے اندر زیادہ تیز کام کرنے کے لیے نا تو میں پانی نہیں ایڈ کروں گی سادہ میں وینگر ڈالوں گی اور اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈال دوں گی پہلے میں نے کٹوری میں ڈالا تھا تو وہ ببل بنے تھے اور بختم ہو گئے تھے تو میں نے بوٹل میں ڈال دیا اور تیرے بوٹل میں ڈال دیا وہ ایک دم سارا نیچے آ گیا میں نے جلدی سے وہ نیچے سکارچ برائٹ کا وہ رکھ دیا جس کے ساتھ میں نے صاف کرنا تھا میں نے کہا چلو اس کے اندر جذب ہو جائے گا نا سارا ایک دم ببل بنتے ہیں آپ لوگ بھی ذرا دھیان سے کیجئے گا میری طرح نہ کیجئے گا تو کٹوری کے اندر کریں گے تو وہ آسانی سے ہو جائے گا یہ سکارچ برائٹ تھا پرانا سا ہے استعمال ہوا ہوا ہے تو میں نے کہا یہ فرشی سے ساف کر لوں گی اب نیا تو میں لگانے سے رہی ٹھیک ہے آپ بھی اس طرح ہی کر لینا کوئی کپڑا ہے رگڑ والا تو اس سے بھی کر سکتی ہیں جالی کا کوئی کپڑا ہے تو اس سے بھی کر سکتی ہیں اب یہ میں نے بوٹل کے اندر جو مکس کیا تھا یہ میں اس طرح سارے فرش پر نا یہ بڑی زیادہ یہاں سے نا وہ کالا ہو گیا اتنا زیادہ اس کو کہتے رہو مگر نہیں ساف کرتی ہاں جی تو یہ جناب میں سارے اس کے اندر نا یہ لگا دوں گی اوپر اوپر سارا یہ نا اچھا طریقے سے اس کے اندر لگا دیوار پر بھی کالس کالس ہو رہی تھی اچھا یہ آج کل نیا رواد آیا کہ بیٹھ کے کپڑا نہیں لگاتی ہیں تو کھڑے ہو کے یہ وائپر پر ڈال کے تو کپڑا لگائیں گی تو اس سے کیا خاک صاف ہوتا ہے جتنا مرضی کہتے رو با جی ہماری ٹانگیں درد کر رہی ہیں ہمارا یہ درد کر رہا چلو جی اچھا جی پھر بھی کچھ نہیں نہ سکتا بندہ اوکے اب میں اس کو دس منٹ تک کے لیے اس کو ریسٹ دوں گی تھوڑا سا یہ اُبل جائے گا تھوڑا سا نا وہ ہو جائے گا نارم سا ہو جائے گا اور یہ آپ سکارچ برڈ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا زور لگا کے نا ذرا رگڑ لیجئے گا اتنا بیسٹ بیسٹ یہ ہے نا کلیننگ کے لیے اتنی جلدی صاف ہو جاتا ہے کہ میں تو کافی دفعہ اس طرح کونے صاف کر چکہ یہ ایک میں نے رکھا تھا میں نے کہ میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گی ضرور یہ دیکھیں یہ رگڑنے کے ساتھ ہی نا اتنا زیادہ صاف سترا ہو گیا اچھا دوسرے فرش سے بہت زیادہ یہ صاف لگ رہا تھا کارنر اور شائن بھی بہت آئی تھی آپ تضاب یا ہارپک وغیرہ پانی میں ڈال کے یہ صاف کرتے ہیں نا تو وہ شائن ختم کر جاتا ہے ٹائلوں کی بھی ہمارے ماربل کی بھی شائن ختم ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ شائن بلکہ زیادہ آتی ہے اور زیادہ صاف سترا لگتا ہے یہ ٹوٹکہ بہت اچھا ہے اور بہت آزمودہ ہے تو جناب یہ تھوڑا سا نا رگڑنے سے اپنا بازو وغیرہ تو تھک جاتا ہے مگر چل کوئی بات نہیں ایکسرسائز ہو جاتی ہے یہ ہم لوگوں کو بھی عادت ہوگی ہے ماسیوں سے کام کروانے کی تھوڑا چا خود بھی ہل جل لیں حرکت کر لیں تو کوئی بات نہیں میرا تو ویسے بھی جسم بڑا پھول گیا تو اچھی بات ہی ہے ویسے نا تھاکہ میں بڑا گئی تھی سانس مجھ بڑا چڑ گیا تھا اچھا جی اب میں اس کو دھوکے نا ایک دفعہ پھر میں نے اس کو صاف کیا تھا دوبارہ تو اب یہ میں ایک کپڑا لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں یہ بازو میری نا ساری اتنی زیادہ تھاک گئی ہے یہ سارا کرنے سے نا تو مگر چلو کوئی بات نہیں کرنا تو بڑھتا ہی ہے پھر نا گھر کے کام ہے تو اب یہ ایک دفعہ پھر میں اس کو نا یہ ہلکے ہلکا یہ دھوکی آئی تھی نا میں تو پھر ہلکے ہاتھوں سے ایک دفعہ پھر اس کو مار لیں کہ کوئی کمی نہ رہ جائے نا کوئی کسر تھوڑا بھوتا کوئی نشان ہو تو وہ بھی ہمارا جلدی سے صاف ہو جائے اس طرح ہی آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے بندہ اگر نا چلو جی بندہ کہلے کہ ایک کارنر بھی اگر روز کر لینا تو پھر وہ اتنا زیادہ گندہ نہیں جلدی ہوتا پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے اب میں ایک کٹن کا یہ کپڑا لے کے آئی تھی اس کو میں گیلا کر کے لائیں ہوں اور اب یہ صاف میں اس طرح ماروں گی اپنے کارنرز کے اندر جہاں میں نے یہ سارا صاف کیا تھا یہ دیکھیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں پہلے کتنا گندہ تھا اور صرف یہ دو چیزیں لگا تھے اتنا زیادہ صاف ستھرا نیٹ کلین ہو گیا دل ہی خوش ہو گیا میرا بہت زیادہ اور اب میں باجی کو صفائی والی کو دکھاؤ ہوں گی نا کہ یہ دیکھو تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جو نا والٹیوں میں ان کو پانی دالتی ہیں نا وہ کپڑا دھونے کے لئے جو اس کے اندر یہ تھوڑا سا سوڈا اور یہ وینگر ڈال دو نا ایک تو اس کے سارے جراسیم بھی سارے فرش کے جو کیڑے مکوڑے وغیرہ وہ بھی نہیں آئیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور فرش بہت چمک جائے گا یہ ہم وہ ہرپیک یا پھر وہ ڈٹول کا کلینر جو ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں بلکہ اس سے اتنا زیادہ نہیں ہوت خوشبو آ جاتی ہے ہلکی پھول کی اس سے ہوگا کہ جراسیم ختم ہو جائیں گے صاف ستھرا نیٹ کلین آپ کا فرش اگر یہ دیکھیں یہ اب میں سارا سادے کپڑے سے ساف کیا ہے اچھا جی آپ کو میری آج کی کلیننگ کی ویڈیو کیسی لگی کیونکہ یہ اتنا اچھا فارمولا ہے اگر آپ کے پاس وینگر نہیں ہے نا آپ لیمن ہے نمبو ہے لیمون وہ ہے تو آپ اس کو کٹ کے وہ اپنا یہ سوڈا ہے نا تو اس میں اندر اس کے اندر بیگن سوڈا اس کے اندر ڈال کے وہ بھی لگایا اس سے بھی بہت زیادہ اچھا فرق ہوتا ہے بہت فرق پڑتا ہے تو وائٹ وینگر کے ساتھ بہت فرق پڑتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشنوں میں ضرور بتائیے گا اور آپ نے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا پھر بتائیے گا ریزرٹ کیسا آیا اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو پلیز یہ اس طرح کی جو کام والی اس طرح کی اچھی اچ سرور شیئر کیاتی جئے تاکہ اگر آپ کو فائدہ ہو رہے تو انہیں بھی فائدہ ہو یہ بھی کسی کا فائدہ کرنا بھی نیکی ہوتی ہے اور اگر ہم دنیا میں بہت بھی نیکی کمال ہیں تو بہت زیادہ اچھی بات ہے اور ہم دنیا میں کرنے کے آئے ہیں اوکے اللہ حافظ